ملک میں سو روپے کا سکہ جاری کر دیا گیا پیر کو سی پیک کے دس سال مکمل ہونے کے موقع پر یادگاری ڈاک ٹکٹ اور سو روپے کا خصوصی سکہ جاری کیا گیا تفصیلات کے مطابق چین پاکستان اقتصادی رہداری سی پیک کی دس سالہ سالگرہ کی مناسبت سے اسلام آباد میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں چینی صدر شید جنگ پنگ کے خصوصی نمائندے اور چین کے نائف وزیراعظم سی پیک کے دس سال مکمل ہونے کے موقع پر سکہ جاری کیا گیا پیر کو وزیراعظم آفس کی میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق وزیراعظم محمد شہباز شریف اور چینی نائف وزیراعظم نے پاکستان کی سماجی موشی اور اقتصادی ترقی اور دونوں ممالک کے عوام کی جرقی اور خوشحالی میں چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے کے قردار کو اہم قرار دیا دونوں رہنماوں نے اس بات پر زور دیا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے نے ترقیاتی منصوبہ بندی کی بنیادی رکاوٹوں کو دور کر کے اور بجلی کی کمی کو ختم کر کے پاکستان کے موشی منظر نامے کو تبدیل کر دیا ہے چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے کے نمائی کامیابیوں پر وزیراعظم محمد شہباز شریف اور چینی نائف وزیراعظم ہیلی فنگ نے اتمنان کا اظہار کیا دونوں رہنماوں نے پچھلی دہائی کی کامیابیوں کی بنیاد پر مزید ترقیاتی منصوبہ بندی اور بہمی تعاون کے پختہ عظم کا اظہار کیا پاکستان اور چین کی قیادت نے پاکستان میں سی پیک کے تمام منصوبوں کی بروقت تکمیل اور شاندار کردار ادا کرنے پر پاکستانی اور چینی ماہرین انجینئرز اور ورکس کی کوششوں کو بھی سراہا چینی نائف وزیراعظم نے پاکستانی قوم کو چین کے سرد رشید جنگ پنگ کی جانب سے چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے کے دس سال مکمل ہونے پر مبارک بات پیش کی تقریب کے موقع پر پاکستان کی ثقافتی اناثر نمائی کرنے کے لیے اور چین اور پاکستان کے مابین برادرانہ تعلقات ہو جا گئی کرنے کے لیے خصوصی پرفارمنسز کا احتمام کیا گیا پاکستان اور چین نے دوہزار تیرہ میں چینی وزیراعظم کے دورہ پاکستان کے بعد چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے کا آغاز کیا تھا اس منصوبے کے تحت دونوں ممالک کے توانائی مواصلاتی انفرسٹرکچر بندرگاہ اور ائرپورٹ کی ترقی ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی اور دیگر شعبوں میں گزشتہ دس سالوں میں متعدد منصوبے شروع اور مکمل کیے ہیں اقتصادی رہداری منصوبے کے دوسرے مرحلے کے تحت دونوں ممالک میں دہی علاقوں کی ازر سر نو بحالی ذرہی ترقی سنتکاری گرین ڈیولپمنٹ اور سائنس اور ٹیکنالوجی سمید نئے شعبوں میں تعاون کو وسط دی گئی ہے اور پاکستان میں کام کرنے والی معروف چینی کمپنیوں کے کارپوریٹ ایگزیکٹیوز نے بھی تقریب میں شرکت کی